بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہتی کرسپی اور ٹیسٹی چائنیز پکوڑوں کی بہتی مزیدار سی ریسپی اس رمضان میں کچھ نیا ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس ریسپی کو ضرور فالو کریے گا میں امید کرتی ہوں کہ جب آپ یہ بنا کر اپنے فیملی میمبرز کو کھلائیں گی تو یہ آپ کے سبھی گھر والوں کو بہتی پسند آئیں گے اور اس کے فلیورز کو مزید انہینس کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک سیکریٹ چٹنی کی بھی ریسپی جو ان پکوڑوں کے ٹیسٹ کا مزہ اور بھی زیادہ دبالہ کر دے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجے گا اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹ ستھ ہادیہ میں تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ان کرسپی سے پکوڑوں کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے کچھ سبزیاں لیے ہیں جس میں میں نے لیے ہیں آلو یہ ہے ہاف کپ آلو اور اس کو میں نے جولین سٹائل میں کاٹ لیا ہے ہر ادھریاں یہاں پر شامل کر رہی ہوں ہاف گڑی گاجر بھی یہاں پر ہم ایٹ کریں گے جو کہ ہے ون فور کپ یہاں پہ بنگو بھی کا بھی یوز کیا ہے میں نے جو کہ ہے ہاف کپ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے اس طرح سلائس میں کاٹ لیا ہے ان سبزیاں کی کونٹیٹی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ سب سے پہلے باؤل میں ہم ڈالیں گے بنگو بھی اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے گاجر بلکہ یہ تمام سبزیاں جو ہم نے کاٹ کے رکھی ہیں اس کو میں ایک باؤل میں شفٹ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے ہری پیاز کا گرین پارٹ لیا ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب اس میں ہم کچھ سپائسز اٹ کر لیتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے نمک لیا ہے ون ٹی سپون نمک آپ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون کٹی لال مرچیں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ہے پسی کالی مرچیں پسی کالی مرچوں کو ڈالنا ضروری ہے کیونکہ اس سے فلیور اس کا انہینس ہوتا ہے ون ٹی سپون میں اٹ کر رہی ہوں چاٹ مسالہ ٹو ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی سابت دھنیا جس کو میں نے موٹا موٹا سا کرش کر لیا ہے اس سے بہت ہی زبردست قسم کا فلیور آئے گا پپڑوں میں اب یہاں پر میں اٹ کر رہی ہوں زیرا جو کہ ہے ون ٹی سپون ایک کپ میں نے لے لیا ہے بیسن اور اب اس کی فلیور کو مزید انہینس کرنے کے لیے میں یہاں پر ٹو ٹی سپون اٹ کر رہی ہوں سویا ساس ٹو ٹی سپون ہی چیلی ساس اٹ کر رہی ہوں وائٹ سیر کا ہم اٹ نہیں کریں گے یہاں پر میں نے پودینہ لیا ہے جو کہ ہے ون فورت کا دو موٹی ہری مرچوں کو میں نے کٹ لیا ہے باریک اور وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ان تمام چیزوں کو اس میں ہمیں پانی اٹ نہیں کرنا کیونکہ سبزیوں کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی ایک ڈوز ہی بنا لیں گے یہاں پر دیکھیں میں ایک کان فلور ڈالنا بھول گئی تھی ٹو ٹی بل سپون میں نے یہاں پر کان فلور بھی آئٹ کیے ہیں جس سے بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرسپی انشاءاللہ پکوڑے بن کے تیار ہوں گے اب اس کو اچھی طرح سے ہم گون لیں گے آٹے کی ہی طرح سے ہم اس کو گوننا ہے اس طرح سے دیکھیں ہمیں اس کی ڈو بنا لینی ہے پانی کا استعمال ہمیں اس میں بلکل بھی نہیں کرنا اب اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے مزدار سی چٹنی بنا لیتے ہیں جس کے لیے یہاں پر آٹھ سے دس جوے میں نے لیسن کے لیے ہیں سات سے آٹھ موٹی ہری ملچیں ہیں اور ایک گڑی ہے ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور اس کو ڈنٹل سمید ہی ہم اس میں یوز کریں گے تھوڑے سے ڈنٹل میں نے ریموف کر دیا ہے اب میں اس کو مکسی میں جو ہے وہ ڈال رہی ہوں سب چیزوں کو یہاں پر دیکھیں میں اس میں ایڈ کروں گی سنثیٹک وینگر یعنی کہ سفیت سرکہ صرف سفیت سرکہ ہم اس میں ملائیں گے اور نمک ملائیں گے اور پھر ہمیں اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا پانی کے ساتھ ہمیں اس میں گرائنڈ نہیں کرنا اس کو ہم سرکے کے اندر ہی گرائنڈ کریں گے جس کے لیے میں نے ون فورت کپ یہاں پر سرکہ لے لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے نمک بھی ایڈ کیا تھا اس کا کلپ شاید مجھ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا اور دیکھیں بہت ہی مزدار سی چٹنی بن کے تیار ہو جائے گی اس کو آپ اپنے ریفریجریٹر میں رکھیں یہ بلکل خراب بھی نہیں ہوتی رمضانوں میں یہ چٹنی آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس چٹنی کی ریسپی کو بھی ضرور فولو کریے گا یہاں پر میں نے اوائل گرم ہونے رکھ دیا ہے اوائل کو اپلے آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اب میں اس میں چھوٹے چھوٹے سے پکوڑے بنا کے ڈال رہی ہوں جب آپ اس میں پکوڑے ڈال دیں تو اس کے بعد فلیم کو بلکل لو کر دیے گا تاکہ پکوڑے اندر تک گل جائیں اور اوپر سے کرسپی بھی رہیں کچھے نہ رہیں بلکل بھی ایک منٹ پکوڑے ڈالنے کے بعد آپ انہیں چلائیے گا نہیں ہلائیے گا نہیں تھوڑے سے یہ سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ ان کی سائٹ سینج کریں ان کو چلائیں ان کو پرابرلی فرائے کرنے 6 سے 7 منٹ آپ نے بہت اچھی طرح سے ان پکوڑوں کو فرائے کر لینا ہے ان کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ 6 سے 7 منٹ ہے ایک منٹ ہو گیا ہے ان پکوڑوں کو اس میں ڈالے ہوئے اس لئے اب میں ان کی سائٹ سینج کرنے کے لیے ان کو چلا رہی ہوں چولے کی فلیم کو آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جب آپ انہیں فرائے کریں گے تو یہ انشاءاللہ اندر سے گل جائیں گے اوپر سے کرسپی بھی رہیں گے اور اس کے اندر تیل بھی نہیں بھرے گا یہاں پر دیکھیں انہیں فرائے ہو چکے ہیں اب میں نے نکال رہی ہوں اور آپ لوگ ان کی قریب سے لک چیک کریں ماشاءاللہ کتنا زبردست اور خوبصورہ سا گولڈن کلر آیا ہے میں آپ لوگوں کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں اس کو کہ کتنے کلر فل اور کتنے کرسپی پکوڑے بن کے تیار ہوئے ہیں اس کو سرف کریں شام کی چائے کے ساتھ یا پھر رمضان کے افتار میں بنائیں یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ تو یہ ریسپی اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا آپ سے پھر ملوں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان